پیارے دوستو میں حکیم تارک جاوید فیصل آباد آج میں آپ کو ایک خطرناک عادت سے آگاہی دوگا کہ اس بری عادت کے کیا کیا نقصانات ہیں جو لڑکیوں اور لڑکوں دونوں میں پائی جاتی ہے ویڈیو پوری دیکھیں اور توبہ کریں ابھی وقت ہے تو دوستو وہ عادت ہے مشت زنی کے ہولناک نقصانات اس موزی مرز کا شکار انسان کئی بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے مثلا منح اور جسم سے بدبو آپ کی زبان پر ایک سفید تہ جم جاتی ہے اور منح سے ہمیشہ درگند آنے لگتی ہے چاہے آپ کتنی بار منح صاف کرے جس طرح ایک لاش میں زندگی نہ ہونے کے سبب بدبو آنے لگتی ہے اسی طرح مادہ منوئے جو آپ کی قوت حیات ہے کی کمی سے آپ کا جسم بھی بے جان ہونے لگتا ہے وائٹ بل سیلز جو خطرناک گٹراز سے لڑتے اور انہیں مارتے ہیں کم ہونے لگتے ہیں چنانچہ جب آپ کے جسم میں خطرناک بیکٹیریا بہتے ہیں تو یہ آتوں اور میدے میں انفیکشن کا سبب بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے موہ سے بدبو آنے لگتی ہے جب یہ پرابلم بہت بڑھ جائے تو آہستہ آہستہ جسم سے بھی بدبو آنے لگتی ہے مادہ منوئے کی کمی پورے جسم کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے نظام انعظام پر اثرات سٹریس اور ڈپریشن کا براہ راست اثر آپ کے نظام انہزام پر ہوتا ہے لہٰذا آپ کا میدہ اور آنٹیں ٹھیک سے کام نہیں کریں گی اسی طرح جگر، پتہ اور پینکوری از کہ افعال بھی متاثر ہوں گے جس سے قوت حازمہ پر برا اثر پڑتا ہے دماغی کمزوری سستی جسمانی کمزوری چلتا پھرتا ڈھانچا نیند کا متاثر ہونا اور متعلقہ نتائج آپ کی نیند کے معمولات شدید متاثر ہوتے ہیں ایکسائٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے آپ سونے کے وقت سیکس دیکھیں گے جس کے سبب آپ کا وقت آپ کی نیند اور آپ کی انرجی میں کم ہو جاتی ہے اس سے آپ کا سر ہمیشہ بھاری بھاری رہتا ہے کھانا بھی حضم نہیں ہوتا قبض کی مستقل شکایت رہنے لگتی ہے اور ایسا ہونا کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے ارتکاز توجہ کی کمی آپ کا دماغ قوت ارتکاز اور قوت حافظہ شدید متاثر ہوتے ہیں شہوانی خواہشات کی بھرمار سے آپ کا کام شدید متاثر ہوتا ہے اور آپ وقت کی شدید کمی کا شکار ہوتے ہیں اب دن میں ایک سے زیادہ بار مشت زنی کرنے لگتے ہیں تاہم پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے یہ چیز آپ کی شخصیت کے قدرتی توازن اور قوت ارتکاز توجہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے آپ کا اپنے ساتھ میں کیا کروں والا رویہ ہو جاتا ہے اگرچہ آپ کو اپنا کام معلوم بھی ہوتا ہے سر چکرانا بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا زیادہ مشت زنی سے سر میں چکر آنے کی شکایت عام رہنے لگتی ہے بال جھڑتے ہیں اور جلد ہی سفید ہونے لگتے ہیں اعتماد کی کمی آپ کا سارا اعتماد مادہ منوئے کی طرح نالیوں میں با کر ختم ہو جاتا ہے انسان کو اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رہتا منرلز کی کمی اور زہریلے ماد دے زیادہ مشت زنی سے جسم کے منرلز ختم ہونے لگتے ہیں اور اس وجہ سے جسم میں زہریلے ماد دے بڑھنے لگتے ہیں جو پھولے پھنسیوں کی صورت اختیار کر سکتے ہیں نامردی اور صورت انزال نامردی کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس وخاص میں انفیکشن ہونے لگتے ہیں زیادہ مشت زنی سے صورت انزال کی بیماری بھی وقت سے پہلے یعنی سوچ آنے یا کال پر بات کرنے یا بیوی کے ساتھ بیٹھنے سے مادہ خارج ایوین ہو جاتا ہے جس کے سبب آپ کی ازدواجی زندگی شدید متاثر ہوتی ہے کمر اور گھٹنوں میں درد سیمینل لیکوڈ مادہ منوئے میکیل شیلم اور کئی اور قیمتی منرلز پائے جاتے ہیں ماسٹربیشن سے ان کی مددار جسم میں کم ہوتی جاتی ہے جس سے کمر اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے مادہ منوئے آپ کی قوت حیات ہے جس کی کمی سے آپ کی بولے ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے سپرمز مقدار میں کمی زیادہ مشتزنی سے مادہ منوئے میں موجود سپرمز کی مقدار کم ہونے لگتی ہے اس کے سارے منرلز ختم ہو جاتے ہیں اور یہ پانی جیسا پتلا ہو جاتا ہے جس سے بانج پن جیسی بیماری لگ جاتی ہے خودکشی کے خیالات سیکس اور مشتزنی سے خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ کا زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے قدرتی توازن خراب ہو جاتا ہے بار بار سیکس دیکھنے اور مشتزنی کی وجہ سے آپ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے مزید یہ کہ سیکس میں دکھائے جانے والے سین حقیقی زندگی سے کہیں زیادہ پر کشش ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیکس اور مشتزنی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی لطف نہیں یہاں تک کہ آپ سیکس اور مشتزنی کو بیوی سے مجامت پر بھی ترجیح دینے لگتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کو سیٹس فارڈ نہیں کر سکتے لہذا آپ کو حقیقی دنیا میں عورت کے وجود ہی سے نفرت ہونے لگتی ہے اگر وکٹم عورت ہے تو اسے مرد سے بیزاری ہونے لگتی ہے کیوں یہ آپ کے دور میں یہ کام بچیاں بھی کرتی ہیں اللے سب کی بچیوں کو محفوظ رکھے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس خطرنام کام سے توبہ کروانا ہے اکیلے پن کا احساس اور سٹریس عدم تحفظ اور اکیلے پن کا احساس بڑھ جاتا ہے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے ماہرین بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کے جسم کے اندر ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جس سے آپ کا سٹریس رسپونس مستقل طور فعال رہتا ہے اس کے مستقل فعال رہنے سے آپ کے جسم کا کوئی عزو ایسا نہیں جو متاثر نہ ہو اکڑا جسم کندھے کمر درد اور خاص طور پر میدہ اس سے شدید متاثر ہوتے ہیں سنسان اور اداس چہرہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چہرے کی چمک اور باتوں کی مٹھاس اور شخصیت سب کچھ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے بے سبری قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سکس اور مشت زنی سے آپ کو فوری تسکیم کا احساس ملتا ہے جو ہی خواہش ابری اپنے سیکس دیکھ کر پوری کر لی ایسا مستقل کرنے سے آپ کی طبیعت میں ایک عجیب سی بے سبری پیدا ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گھبراتے ہیں جو سبر آزمہ ہو دوستو شاید آپ کو پتا نہ ہو لیکن سبر زندگی کا ایک بنیادی جزو ہے بے سبری کی بری عادت سے آپ کی مردانگی آپ کا اعتماد اور آپ کے کام شدید متاثر ہوتے ہیں آپ ہر وہ کام کرنے لگتے ہیں جس سے فوری تسکین ملے خواہ اس کام میں آپ کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو مادہ منوئے کے گلینز کی کمزوری سیمنل لیکوڈ کے گلینز اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ محس ایکس دیکھنے سے غلط خیال آنے سے غیجنس مخالف کے چھونے سے یا محس بات کرنے کے دوران ہی مادہ منوئے خارج ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ کئی بار اونچی آواز سننے سے یا زیادہ وزن اٹھانے سے بھی منی کا اخراج ہو جاتا ہے پیشاب میں بھی قطروں کا اخراج ہونے لگتا ہے اور پیشاب جھاگدار ہو جاتا ہے سارا دن شہوت انگیز خیالات دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نیند کے دوران بھی شیوان خواب آنے لگتے ہیں نوٹ یہ تمام نقصانات اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ آخرت کے نقصانات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں جن کا اظہار اسی دنیا میں ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک سیکس دیکھنے والے آوالی کا دل نماز قرآن اللہ کے ذکر اور اسلام سے اچاٹ ہونے لگتا ہے اس کی حصیات اس قدر کمزور ہو جاتی ہیں کہ اسے یہی دنیا حتمی لگتی ہے اور آخرت کا وجود اسے ڈراما لگنے لگتا ہے اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کائنات کے اسرار و رموز اور روحانیات جیسے موضوعات پر غور و فکر کرے اس سے اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے ان تمام امراض کے خاتمے اور اس موزی امراض کے نقصانات کے ازالے کے لیے مختلف کورس کروائے جاتے ہیں آج ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور اپنے کیے ہوئے نقصانات کا ازالہ کروائیں اور پرسکون زندگی گزاریں تو آئیں دوستو اب آپ کو اس کا نسخہ بتاتے ہیں سفوف مشت زنین نسخہ کچھ یوں ہے موسلی سفید انڈین بیس گرام موسلی سیا بیس گرام تخم سرس بیس گرام گوند بابول بیس گرام تالم کھانا بیس گرام خول انجا بیس گرام ستاور بیس گرام شک اقل مصری بیس گرام مغز فندق تیس گرام بیس گرام بیس گرام تخم کاؤو دس گرام تخم کوچ مدبر تیس گرام تخم سری اللہ بیس گرام سننگلہ خوشک پچیس گرام تخم لاجونتی بیس گرام ریش برگد تیس گرام خشخاص بیس گرام مغز بادام بیس گرام بیس گرام کلائچی سبز بیس گرام امام اجزاء اسی مقدار میں لے کر پیس لے اور چھان لے نوٹ تخم کوچ کو مدبر کیے بغیر شامل نہیں کرنا مدبر کر کے شامل کرے بس نسخہ تیار ہے صبح ہو شام ایک چمچ ہمرا دودھ نیم گرم یہ سفوف مردانہ کمزوری کے ہر مزاج پہ کام کرتا ہے سپرم کی کمی نفس کا ڈھیلا پن ہر وقت مس کے قطرے آنا جریان احتلام ٹائمن کی کمی جو مریض شادی کے نام سے گھبراتے ہیں بیلا جے جے کا صرف چالیس دن استعمال کر لیں انشاءاللہ دوبارہ کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ خالص اجزاء سے تیار کردہ یہ نسخہ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ابھی رابطہ کریں ووٹس ایپ اور کال کے لیے نمبر 03024133533